موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معصد ناظرین محترم سامعین ہم اس پڑاؤ پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال یا آخری لمحات کا آغاز ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری پوری کر دی اللہ نے جو آپ کو مشن دیا تھا اس مشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور سے اللہ کے فضل اور اس کی مدد سے کامیاب ہو گئے اور اللہ رب العالمین نے سورة النصر کا نزول کیا اذا جاء نصر اللہ والفتح جب اللہ کی مدد آ جائے کامیابی مل جائے اور آپ کامیاب ہو جائیں اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج درفوج جماعت در جماعت داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں لوگ جماع ہو رہے ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے اپنے رب سے استغفار کیجئے بے شک آپ کا رب بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اس سورہ کا نزول ہوا گویا کہ اس سورہ کے اندر اشارہ تھا کہ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات قریب آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا اور اب آپ اس دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں اس دنیا سے جانے والے ہیں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں پر جو ذمہ داری عائد کی تھی وہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی دنیا سے جانے کے اشارے ملنے لگے اسی لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سندس ہجری میں حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی جانب بھیجا اور جہاں انہیں بہت ساری نصیحتیں کی بہت ساری باتوں کی طرف ان کی توجہ مبزول کرائی وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات بھی کہی تھی کہ اے معاز اے معاز ہو سکتا ہے آئندہ سال جب تم یہاں آؤ تو تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو اور تم میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ من جاتے ہوئے جب یہ جملہ سنا تھا حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے تھے یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے والا ہے دنیا سے آپ کے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے لیکن آپ کے دنیا سے جانے سے پہلے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی دعوت اور آپ کی تبلیغ آپ کی محنت کا سمرہ آپ کو دکھانا چاہا کہ جو انسان محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے وہ اپنی محنت اور اپنی کوشش کا بہترین نتیجہ بھی دیکھنا چاہتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک بائیس سال کی مدت میں بڑی محنت کی بڑی کوششیں کی دعوت و تبلیغ کا کام مکمل ذمہ داری کے ساتھ نباتے رہے تو اب اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اور آپ کی مشن کا نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہا اور اس کو حج کی صورت میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے سامنے پیش کیا جنانچہ سن دس ہجری کا سال آیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان اس بات کا اعلان کر دیا کہ لوگوں میں حج کے لیے جا رہا ہوں جسے میرے ساتھ چلنا ہو میرے ساتھ چلے جسے نکلا ہو میرے ساتھ نکلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ منادی کرا دی گئی اعلان کرا دیا گیا جنانچہ مسلمان صحابہ جوک درجوک جماعت درجماعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے پورے شوق پوری محبت کے ساتھ آنے لگے اور یاد رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلا اور آخری حج ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے اندر انجام دیا مسلمانوں میں حج کا اعلان ہوا لوگ آنے لگے ان کی آمد ہونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زیقادہ کا مہینہ مکمل ہونے میں چار دن باقی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھبیز زیقادہ کو سنیچر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے ہفتہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے زہر کے بعد روانہ ہوئے تھے اور عصر سے پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحلیفہ میں پہنچ گئے اور آپ نے وہاں عصر کی نماز دو رکعت عدا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات وہیں گزاری دوسرا دن ہوا دوسرے دن زہر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا احرام کے کپڑے پہنے اور احرام کے کپڑے پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لبیت پکارتے ہوئے باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج کا سفر شروع کیا اللہ کی حمد اللہ کی سنہ اللہ کی بڑائی اللہ کی بزرگی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے صحابہ بھی آپ کے ساتھ نکلے ہفتہ دن گزرنے کے بعد یعنی ایک ہفتے کی مدت گزرنے کے بعد سفر کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کی ایک ہفتے کے بعد مکہ کے قریب زی طوانامی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے یہ چارز الحجہ کی تاریخ ہے عطوار کا دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے اور وہاں سے ٹھہرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں پہنچے آپ نے خانِ کعبہ کا ثواف کیا آپ نے صفہ اور مروہ کی سعی کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عمرہ کے ارکان ادا کیے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں کھولا اس لیے کی آپ نے حج قرآن کا ارادہ کیا تھا اور حج قرآن میں عمرہ اور حج کے درمیان احرام نہیں کھولا جاتا ہے بلکہ احرام کو ملا کر کے رکھا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قرآن کی نیت کی تھی اس لیے آپ نے احرام نہیں کھولا احرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے چار تاریخ گئی پانچ گئی چھے گئی سات گئی آٹھ زلعجہ کا دن آیا جسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد آپ صبح کے وقت میں مینہ کی طرف نکلے کہ جہاں حاجی مینہ کے میدان میں موجود ہوتے ہیں مینہ کے خیموں میں موجود ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے زہر عصر مغرب عشاء اور فجر یہ پانچ نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مینہ کے میدان میں مینہ کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے اور نو تاریخ آئی تو نو تاریخ کو سورج تلو ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے عرفہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور جب سورج زائل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے وادی نمرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور وہ خطبہ انشاءاللہ اس کو الگ سے ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دل حجہ کو حج کے اور دیگر سارے کام کیے تواف وغیرہ کیا قربانی کی اور دیگر سارے کام حج کے ارکان واجبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے اور پھر مکمل طور سے آپ علیہ السلام حج سے اس کے واجبات سے اس کے مستحبات سے اور اس کے ارکان سے فارغ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج مکمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اسلام کے اس رکن پر بھی عمل کر لیا جس کے اندر بہت سارے پیغامات تھے بہت ساری نصیحتیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لاکھ چوبیس ہزار یا اس سے زائد صحابہ کی تعداد موجود تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا سمرہ دیکھ رہے تھے اپنی دعوت کا بہترین نتیجہ دیکھ رہے تھے کہ بائیس سال کی مدت میں کائی پلٹ گئی انقلاب آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکمل طور سے کامیاب ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحج میں جسے حجت الودا کہا جاتا ہے آپ نے اس میں عرفات کے میدان میں خطبہ دیا پھر دست دلحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے میدان میں خطبہ دیا یہ خطبات کیا تھے کیا پیغامات دیئے کیا احکامات صادر کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کون سے میسجز دیئے انشاءاللہ یہ ساری باتیں اور مکمل حجت الودا کا خطبہ یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ